یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنتی حوروں کے کلام کے زمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنت میں حور انعین کی محفل سجدی ہے اور حوریں اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی فنا نہ ہوں گی اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں کبھی غمگین نہ ہوں گی ہم راضی رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کی ہو اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے ترمیزی شریف جلد نمبر چار صفحہ ٹو فیفٹی فور حدیث نمبر ٹو تھاؤزن فائف ہنڈ سیونٹی تری اگر آپ غور کریں تو اس میں بہت سارے ایلیمنٹس کے اوپر بات کی گئی ہے ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ مرد کی نفسیات کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹس میں موجود ہے کہ عام طور پر وہ تمام چیزیں جو ایک مرد کی طبیعت پر گراں گزرتی ہیں جہاں تک میہ بیوی کے تعلق کا سوال ہوتا ہے ایک سائیکلوجیکل پروسس جس سے ایک نفسیاتی پروسس جس سے وہ گزرتا ہے اسے یہ بات پسد نہیں آتی کہ اس کا سپاؤس یا اس کی بیوی جو ہے وہ غمگین ہو اسی طرح اسے یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی کہ اس کی بیوی بیمار ہو تکلیف میں ہو یا اس کے اوپر کوئی کمی آئے یا وہ ناراض ہو جائے تو ان تمام ایلیمنٹس کو یہاں پر یوں کور کیا گیا ہے کہ ہم ایسی ہیں کہ فنا بھی نہیں ہوں گی تمہارا ہمارا ساتھ بھی کبھی نہیں چھوٹے گا ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہوگی اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں ہمیں ہماری ناراضگی کی تمہیں ٹینشن ہی نہیں ہوگی فکر ہی نہیں ہوگی کہ ہم تم سے کبھی ناراض ہو جائیں گی تو خوشخبری ہو اس کے لیے جو ہمارا ہو اور ہم اس کی ہو تو دونوں کے لیے خوشخبری اچھا یہی ایلیمنٹ اگر آپ اس کو ریورس کر دیں تو خواتین کے لیے بھی ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ وہ خواتین جو ایمان والیاں ہیں اور جنت میں جائیں گی تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہزبن وائف جو ہوتے ہیں اب انسان دنیا میں رہتا ہے انسان ہے ہر ایک کی ایک الگ پرسنیلٹی ہوتی ہے ہر ایک میں ایک کمی بیشی ہوتی ہے جس کے پیش نظر بعض چیزیں ہمیں ایک دوسرے کی ایریٹیٹ کرتی ہیں پسند نہیں آتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے یا یہ ایسی کیوں ہے یا ایسا کیوں کرتی ہے یا ایسا یہ کیوں کرتا ہے یہ تمام ایلمنٹس جنت میں نہیں ہوں گے کہ کوئی کسی کو ایریٹیٹ نہیں کرے گا کسی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو دوسرے کو تقلیف دے چاہے یہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو تو جنت کے خصوصیات میں یہ بھی ہے شامل کہ وہ تمام عادتیں یا وہ تمام چیزیں جو آپ کو دوسرے میں پسند نہیں آتی وہ ایلمنٹس جنت میں نکال دیے جائیں گے تو دنیا کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے کسی میں تو وہ جنت میں نہیں ہوگی تو جن کمی بیشیوں کے وجہ سے لوگ آ کے پیچھے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جب وہ کمی بیشیاں نہیں ہوں گی اور جنت میں من بھی ستھرا دل بھی ستھرا احساسات بھی ستھرے اخلاق بھی آلہ تو وہ تمام چیزیں جب پوری کر دی جائیں گی تو وہ تمام معاملات وہ ہوں گے ہی نہیں تو جو جنت میں رہنے والیاں ہیں ان کا طرز عمل ان کی سوچ ان کی فکر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جنت میں کپلز کیسے ہوں گے یہ میرا رب کی شان ہے تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر آپ کا امت پر یہ رحم کہ آپ نے ان روایات کو ہم تک بیان فرمایا تاکہ امت کی اصلاح بھی ہو اور امت میں جنت کو پانے کی خواہش بھی ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی